ملکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پڑی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی آج میں بنا رہی ہوں کڑی تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور دیکھا ہوں تو آنچ سب بہت ہی ہلکی ہے اور میں نے کہا چھوڑو پورا دن لگا کے پکت ہو جائے گی ادھری پکوڑوں کا سمان بن رہا ہے مجھے تو کڑی چاول بہت ہی پسند ہے جس جس کو پسند ہو کمنٹ بوکس میں لازمی بت ہی گا اور یہ میری بھابی پکوڑوں کا سمان بنا رہی ہے تو ابھی اس میں پالک بھی جائے گی نمک میں سب کو شیئر کریں گے اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک اور بھی بات کرنی تھی میری سسٹر ہیں منظہ ویلوگ تو ان کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ نے ان کے چینل پر بھی جانا ہے ان کو سبسکرائب کرنا ہے وہ بہت ہی اچھا اچھی ماشاءاللہ سے ویڈیوز بناتی ہیں ان کی ٹرپلٹس بیٹیاں ہیں جنہوں نے وہ بھی دیکھنے دیکھنی ہیں دیکھنے کا شوق تو ان کے چینل پر لازمی جائیں ان کو سبسکرائب کریں ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ بات میری ضرور مانیں گے انشاءاللہ تو میری آپ ہی ہیں بڑی سسٹر ہے میری تو ہم لوگوں نے کٹھا ہی ایک کام سٹارٹ کیا تو بس آپ نے اس کو بھی فل سپورٹ کرنا جس طرح مجھے کر رہے ہیں میں امید کروں گی اور ماما سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ویورس کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک اللہ کو قرور و شکر ہم بھی ٹھیک ہیں تو بس میں بات تھوڑی سے کرنی چاہتی تھی کہ جو مطلب کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ ان کی بات کرتے ہو تو نہ کیا کریں بات یہ ہے کہ جن کو انسان شیروز سے دیکھتا ہے نا تو پھر ہی بات کرتا ہے اب جس طرح ستارہ کا اتنا رولا پڑا شیروز سے لے کے مطلب ان کی شادی سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں تو کس طرح لوگوں نے باتیں اچھا لی بھی کی بھی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے ان کے میئے کی سائیڈلی کسی نے اس کی اور ساتھ میں ہم لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں ہمیں پتا ہے جو ہم لوگوں نے ان کے مو سے سنی ہوئے ہم لوگ کسی کی بھی ویڈیو کو دیکھ کے نہیں کرتے میں ان کو دو دھائی سال سے دیکھ رہی ہوں تو اس لئے ہم دوسرے کی بات یہ کرتے کہ جب شروع شروع میں تقریبا سال ڈیر سال پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی بات کی تو اس طرح لوگوں نے نا مطلب جب کمنٹ کیے تو ہم نے نا بات چھوڑ دی ہم نے کہا چلو بھی ہمیں کیا لگے مطلب لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہم ایک سائیڈ پہ ہو گئے لیکن اب جب دیکھا ہے کہ کافی لوگ حق کی بات اٹھا رہے ہیں بھی کوئی سنے نا سنے کمز کم بات تو کرنے والا کوئی ہے نا ابھی یہ عام گھر کی لڑائی تو ہے نہیں جس طرح ہم آپ پتہ نہیں ہمارے محلے میں کتنی لڑائیوں ہوتی ہوگی رشتہ داروں میں کئی نہ کئی ہوتی لیکن یہ باتیں یوٹیوب کی لڑائی کی اس لئے کہ جب یہ مطلب ان کی نرازگی ہوئی انہوں نے اپنی والدہ کے لئے باتیں کیا جو کچھ بھی کیا سب سے پہلے علیویر نے یوٹیوب پہ یہ بات چلائی کچھ لوگوں نے کہا کہ غلط کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا تو پھر بعد میں یہ سین بن گیا لڑائی کا جب دلاور سینہ آئے پاکستان میں تو ان کی شادی کا سین بنا وہ لڑائی ہوگی پھر اس کے بعد جب ایرم کو ہائر کیا گیا تو وہ باتیں کی گئی اب جس طرح ایرم ان کے والدہ صاحب کی باتیں اچھال رہی ہے یا جس طرح کہہ رہی وہ ایک تھرڈ پرسنل ہے تو صحیح بات ہے جس طرح رات پنجابی موہم نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہم لوگوں نے بھی کل اپنی ویڈیو بھی یہی کہا تھا کہ مطلب جو ایرم ہے وہ کبھی باز نہیں آگی جب تک یہ خود باز نہیں کریں گے علیویر نے تو کہنا ہی نہیں علیویر کا دل کرتا تو وہ پہلے کہا دیتا ہاں جس طرح انجلاور سینہ نے کہا کہ میں اور میرے بھائی ہم سب مل کے بات کریں گے سسٹر تو ان کی بہت ہی اچھی ہے جو بیچاری کسی بات میں بولی نہیں تو پہلے ان کا چینل تھا وہ بھی بڑی باتیں کر سکتی تھی لیکن جس طرح ان کا چینل تھا وہ تو تب بھی باتیں نہیں کرتی تھی وہ بس اپنے آمے مرست ہو کہ بس کھانا بناتی تھی دیسی کی منڈے بنا ر بھی بڑی کشت سے یہ آگ باں مطلب آگ جلاتے لکڑیاں کٹھی کر کے لے کے آتے بناتے اور کرتے یہ سارا کچھ دیکھتے تھے ہاں جی تو وہ مطلب جس طرح ان کا چینل چینہ تھا وہ مطلب اتنی سمجھ دار ہوتی یا چلاک ہوتی تو وہ چینل بنوا کے فوراں امنا چینل گرو کروا سکتی تھی لیکن نہیں کہ ہم نے بڑی باتیں سنی ان کے گاؤں والوں نے بھی پنجابی موم نے جیسے انٹرویو لیا ان کے والد صاحب نے انٹرویو دیا اسلام ویر نے انٹرویو دیا ان کی وال والدہ نے ان کی بہنیں سب نے تو علیویر کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی تو منجابی موم نے جس طرح کہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے تو بلکل حاضر ہے ہم بھی ساتھ ہیں علیویر کو یہ سامنے آگے بات تو کرے بتائے تو صحیح کہ میری والدہ نے کہاں زیادتی کی میری بہن نے زیادتی کہاں کی ہے یا بھائیوں نے کہاں کی تو بلکل ہم علیویر کی بھی اس طرح اسپورٹ کریں گے اور ماں آپ تو ایسی چیز ہوتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کر بھی دیں تو ان کو کچھ کہا نہیں سکتا ہے مقابل یا مطلب کہ دusementی ہے ان کو تو غصہ تھا کہ جب میرے والد صاحب کے بارے میں عیرم باتیں کرتی تو ذرا عالیویر یا فیاز یا سارے اٹھ کے عیرم کے باپ کو بات تو کر کے دیکھے چاہیے ان کے پاس میں اللہ کی اختلاق ہوگی یا خود ہی علیویر فیاز کے باپ کو بات کر کے دیکھے میرا کے باپ کو بات کر کے دیکھے وہ سنتے käھی 않아요 hire نے اپنے باپ کو تماشاہ بنا دیا اپنی والدہ کو تماشاہ بنا ہے اپنی بہن کو بنایا خود تو کرنی رہا لوڑوں سے اتنی باتیں کروا آپ دیکھیں ہم نے تو کبھی ہماری ویڈیو آپ پچھے بھی جا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی کسی سے بتمیزی نہیں کی کبھی کسی کے ساتھ غلط الفاظ بھی نہیں یوز کی ہے لیس طرح لوگ اس کو ڈھول کی ڈھول کی کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ ابھی مناسب نہیں لگا ہم نے تو آئی تک بھی بات ہم نے کیا ضرورت ہے کسی کا نام رکھنا ویسے بھی کسی کا نام رکھنا بہت ہونا ملتا ہے دیکھیں وہ ان کی مرضی جو کہہ رہے ہیں ہم وہ مطلب وہ بھی اٹھ کے جاہل سب کو کہہ رہی ہے کس کو تمیز نہیں ہے یہ ہے وہ پڑی لکھی جو آوڈینس ہے سب کو وہ غلط سلط کہہ رہی ہے تو اس لیے ہم نے تو کبھی کسی کو غلط بات نہیں کی ہاں حق کی آواز اٹھائی ہے تو بالکل وہ اٹھاتے رہیں گے جب تک ان کی لڑائی جگڑا ختم نہیں ہوتا تو اپنا ہم نے کیا دکھانا ہے باتیں ہی کرتے ہیں ہم نے اپنا اپنا گھر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا اب تھوڑا سے دن کھولتے ہیں تو انشاءاللہ کہیں باہر نکلیں گے جس طرح سیچیڈے سنڈے ہوتا ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک دیکھیں جب تک لڑکی نہیں چاہتی وہ اپنے ماں باب کی عزت نہیں کروائے گی تو ہسوڑ کبھی نہیں کروائے کرے گا ٹھیک ہے اور جب تک ہسوڑ نہیں کرے گا مطلب وہ خود ہی نہیں اپنے ماں باب کی رسپیکٹ کر رہا تو بی بی تو اس کو کیا ضرورت ہے نہیں دماد کیوں نہیں بورے ہوتے کیونکہ بیٹی برائی سونے نہیں ہوتی نہ بیٹی اپنے والدین کی برائی کر رہی ہوتی ہے نہ ہی کسی سے سونتی اس لئے دماد اچھے ہوتی اکثریت دماد اچھے ہوتی ہے دماد وہی لڑکا جو بہن کو سپوٹ نہیں کرے گا سالی کو کر دے گا ہمارے سامنے نہیں اپنی سگی بہن کو نہیں آج تک پوپو کی بیٹی گزر نہیں کبھی پوچھا سالی آ کے پاس رہا رہی ہے دو بچوں کے ساتھ اس کا گھر خراب ہوا ہے حقیقتن بات ہے لوگ اپنی سالیوں کو تو سنبھائلیں گے بہنوں کو کبھی نہیں سنبھائلیں گے کیونکہ وہ بیوی کا کردار ہوتا ہے وہ بیوی اپنے والدین کو کبھی پورا نہیں کہتی تو کیوں وہ میں سر چڑھ جاتی کیونکہ بیٹے کرواتے ہیں اگر بیٹے اچھے ہوں بیٹے اپنے والدین کی خود عزت کریں تو کبھی نہیں میری شادی کو بتیسوہ سال تھا لیکن آئے تک جرت نہیں تھی امنی نند خالہ خالہ کی بیٹی تھی ویسے بہت اچھی تھی ہمارا بہنوں والا صاحب تھا چھوٹی بہن ہے ملے گی آئے گی تو میں بات کرو آنگی آپ لوگوں سے دیور بھی میرا چھوٹا تھا کافی میرے سے تو ان کا بھی ایسا نہیں تھا لیکن پھر بھی رشتہ داریوں میں بہن بھائیوں میں ہو جاتی لیکن بڑے ہو گئے ابھی چار سال ہوئے ان کے والد صاحب کے مطلب فوت ہوئے تو جرت نہیں پڑی کہ کبھی بھی ان کے یہ کہیں کہ بھی آپ کی بہن نے غلط کیا یا آپ کے بھائی نے غلط کیا پہلی بات تو غلط ہے یعنی اگر ہے بھی تو کیا ہی نہیں سکتے بہو کو تو یہ ہونا چاہیے نا کہ لڑکا اگر سٹرونگ ہے ہم نے پیرنٹس کی اپنے والدین کی عزت کرواتا ہے تو وہ کرواتے ہیں بہت سائب بچے جب بچوں نے آواز اٹھائی ہے مودی بخاری ہے پنجابی مومی یوں ایسے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہے جزاک اللہ خیر اللہ تعالی اس کے بیٹے کو اس کے لئے راہ نجات فرما بردار بنائے ہمیں بھی اپنے والدین کے لئے راہ نجات فرما بردار بنائے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے میرے بیٹے نے تو خود اپنے باپ کے لئے پانچ وقت کی نماز شروع کی ہوئی ہے کہ بھی میرے والد صاحب پوت ہو گئے تو یہ ان کے لئے تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ والدین نہیں مرتے جن کی اولادیں پیچھے زندہ رکھنے والی ہوتی ہیں تو بلکل اچھے کام بیٹوں کے تو بہت اچھے کام ہے جو والدین کے لئے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ دائد دے وہ بھی اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور ان کی والدہ کی زندگی میں ہی وہ اچھا بچہ بن جائے ان سے صلح کر لے معافی مانگے بہن بھائیوں سے لڑائیاں چلتی رہتی ہیں بھائیوں سے بھی لڑ لیں جو مرضی کر لیں تو بس یہ ہی ہمارے پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کوئی بات نہیں جو ہمیں اچھا کہتے ہیں جو نہیں کہتے ہیں ان کی بھی مرضی اور جو میں ڈسکرپشن میں لنک دال رہو ہوں پلیس 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 ان کے چینل پر بھی جائیں ان کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو میں ایک ان کی پہلے بیٹی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرپلٹس دیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری اور ایکٹیو ہیں اور ان تینوں نے ماں کو آگے لگایا ہوا ہے تو آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں بس زیادہ نہیں کچھ کرتی کہ نہ گھر دکھاتی ہے اپنا تو اپنا میک اپ دکھاتی ہے بلکل ہمیں کمنٹ موکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم مطلب یہ جو ویڈیو ہماری آپ کو کیسے لگتی ہے اور آگے ہم کیسا کام کریں تو آپ ہمارے ساتھ لگے نہیں جڑے رہیں آگے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا دیان رکھیں اللہ حافظ